اب میں ادعوت دیتا ہوں جناب مہترم سجاد میر صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ اپنی کہانی پیش کریں مہترم سجاد میر صاحب جو ہے وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں پاکستانی جنرلزم کا اور پاکستانی سیاست کا ان کی بھی کہانی جو ہے اوپرے ہم سنتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشیس جو ہے وہ اوپن کریں جناب سجاد میر صاحب فرق شہباز وڑائچ کی اور سلمان غنی کی اتنی خوبصورت گفتگو سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بات کروں اور کیسے بات کروں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ نے کامیابی کی کہانی سننی ہے تو وہ قاسم شاہ صاحب سے سنیں یہ جو نیا آرٹ انہوں نے انٹریڈیوز کرایا اس ملک میں اس سے پہلے کہیں نہیں تھا اور میرے جیسے لوگ جو تھے یہ پرموشنل یا جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ موٹیویشنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ایک گمیکری سمجھتے تھے سچی بات ہے وہ خطابت کے اس دور کے پیداوار تھے جب اتاولہ شبخاری عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے تھے اور فجر تک بولتے جاتے تھے اور لوگ سناٹے کے عالم میں ایک سنتے جاتے تھے اور داد یہ جاتے تھے سر دھنتے جاتے تھے میں نے جب پہلی بار ان کا تذکرہ سنا بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کا تو میں نے یہی سوچا کہ وہ مغرب میں ہم ڈیل کارنے کی بچپن میں پڑھا کرتے تھے بڑے ہو کر کچھ اور لوگ آگئے ہمارے زمانے میں سیون پتہ نہیں کیا تھے تو وہ کوئی سٹائل ہوگا اس طرح کا کام ہوگا ایک کہانی ہوتی ہوگی اس لوگوں کو سنائی جاتی ہوگی موٹیویٹ کرنے کے ایک طریقہ ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کچھ سائنس وائنس نہیں ہوگی میں نے ان کے ادارے کا دورہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی باہر کے لوگوں کا جربہ نہیں ہے یہاں بیٹھ کے تحقیق کا کام بھی ہوتا ہے اور اس حقیق کے ذریعے سے ایک نئی نسل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایستہ ایستہ ایک تو بار ان کے ساتھ تقریر کرنے کا بھی موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیا آرٹھ ہے جس میں ہم بہت پیچھے رہ جا رہے ہیں اور پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی انہوں نے فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے اور بہت سارا کام بھی کر رکھا ہے تو مجھے سمجھ آیا کہ زندگی اگر کسی پرپس کے ساتھ گزاری جائے اور پھر آپ اپنے کام کو سائنٹیفک انداز میں کریں تو آپ بہت کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی میری جیسی نسل جو اطالع شبخاری کو تو نہیں سنا جو ان خطیبوں کو سنتے ہوئے جو ایک لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے اور صبح ہم پوچھتے تھے کہ کیا کہا کہا ہے رات موصوف نے تو پتہ نہیں چلتا تھا پتہ چلا کہ ایک پوائنٹی ٹارگیٹڈ ویجن لے کر لوگوں کو آگے لے جانے کا کام جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اور آج کے عہد میں بہت پوزیٹیف انداز میں کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہے کہ باہر کا چربہ ہے بلکہ اس کو لوکل انڈیجنس قوت کے ساتھ لے کے آگے پڑھ رہے ہیں یہ اپنی کہانی سنانا میری لئے بڑا مشکل ہے مجھے نہیں پتا میں کیسے سناؤں چھوٹے سے شہر وہ اکاڑے میں آئے تھے ہمارے سلمان غنی صاحب میں سائیوال میں تھا ایک بات صرف سیکھی تھی کہ بولنے کا شوق تھا لکھنے کا شوق تھا بس یہی تھا اب بھی میں اپنا تعرف کہیں کراتا تھا تو کچھ لکھا کیا کروائیں وہ لکھتے ہیں نا انٹیلیکچولز رائٹر فلان جنرلسٹ فلان تو میں نے کہا لکھ دو کہ اے ہمبل پین پوشر ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ پہ دیٹس آل لکھنے کا شوق تھا بولنے کا شوق تھا وہ کر رہے ہیں آج تک لیکن ہوتا کیسے تھا سیکھا کیا ہے ایک تو پہلی بات میں ارز کرتا ہوں کہ کالج کے زمانے سے ہی میری نسل کے کم لوگ ہوں گے جن کا اتنا وقت لیبری میں گزرتا ہوگا جتنا میرا گزرتا تھا ایک بات یہ سیکھی تھی اس زمانے میں سیکھی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ شہر میں ٹاپ کے لوگ موجود تھے اس وقت مجید امجد تھے جن کو اس سال نشان ہے امتیاز ملا ہے منی نیازی تھے بے شمار لکھنے والے سے زفر ایک بار بھی ہر ہفتے آیا کرتے تھے بے شمار لوگ تھے ان کے ساتھ دوستانا جونئر ترین اس حلقے میں اور پھر بعد میں یہ سیکھا کہ اپنے سے پیچھے آنے والوں کے ساتھ رابطہ رکھو اور اپنے سے آگے رہنے والوں کے ساتھ رابطہ رکھو اپنی نسل میں صرف جیتے نہیں رہو اپنی اگری نسل کے ساتھ بھی جیتے رہو اور اپنی پسی نسل کے ساتھ بھی جیتے رہو تو حاضر کے لمحوں میں موجود کے لمحوں میں زندہ رہو گے کہانی لمبی ہوتی ہے بیان کرنا مشکل ہے نسل صدی کا قصہ ہے یہاں آکے ایم میں کیا جنرلز میں کیا ہی نہیں انگریزی میں کیا چیزیں چھپتی تھی ادبیر سالوں میں چھپتی تھی کہیں اور بھی چھپ جاتی تھی گوستان وغیرہ تھا وہاں بھی چھپتی تھی زندگی یہاں سے ایک پرچہ نکلا تھا علطاف حسن کرشی صاحب نے نکالا تھا مجیب شامی کراچی سے اس کے ریٹر بن کے آئے تھے ہمارے کالیس کے زمانے کے دوست تھے وہ پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں ہم ان کے ساتھ مادر ملد کے لیشن وغیرہ میں ساتھ جایا کرتے تھے وہاں میں تب سے وقت سے لکھنے شروع کیے تو وہاں سے مجھے آفر ہوئی کہ آپ آ جائیے یہاں ابھی آیا وہیر سار ڈیر ساری ہوا تھا کہ سارے لوگ جیل چلے گئے بھٹو صاحب آگئے تھے اور انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال لیا اجازہ شیستن کرشی کو بھی علطاف حسن کو بھی شامی صاحب کو بھی وہ ڈیڈر ہو گئے میں ڈیٹر ہو گیا بھائی تیس سال کی عمر تھی کیا ایک دبلہ پترہ سا لڑکا کیا کریں پرچے بند ہو گئے وہ اس زمانے میں ہوتا تھا لڑکا بیئے کرتا تھا ہمیں کرتا تھا تو وہ اشتہار پڑا کرتا تھا کہ نوپنی کی تلاش میں وہ بوکہ نہیں دیا تھا اللہ نے اب لگا کہ بے روزگار ہو جائیں گے مجھے یاد ہے میں اپنے تین سینئر ساتھیوں کے ساتھ جو عمر میں مجھ سے دگنے تھے لیکن ادارے کے وہ جنرل منجر تھے فضل عظیم صاحب تھے دوسرے لوگ تھے آگا شورج ششمری کے پاس گئے طالب علمی کے زمانے میں سب کے ساتھ بننا جلنا تعلقات کس طرح آیاں کاکا آگا صاحب بزرگ جلے گئے جیل ہوں تسی وڈے ہو کی کریں گا ہوں میں کہا دسو تسی پرچہ کر لو اس زمانے میں ڈیکلیریشن چیز ہوتی کہ ایک بڑے مشکل تھی وہ لینا بہت مشکل تھا میں کہا آگا صاحب ڈیکلیریشن یہ گا وہ پہ دے دیں اور صادق ان کے بینو بلایا ان کو اب انہوں نے آیا یہ ڈیکلیریشن دے وہ آئے پھر ستارہ صبح کا انہوں نے فیلال اداکار کا دے دو وہ ایک کہانی لمبی ہے کہ وہاں پھر ہم نور خان کے پاس گئے پریس بھی چھپنا تھا پریس کون سا لیا جائے کیسے کیا جائے سب کہاں ہی ہیں اردو ڈائزس اور زندگی چھپنا شروع ہو گیا جس پر میرا نام اڈیٹر کے طور پانے لگا اور سچی بات یہ ہے کہ جیل سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سا پرچے ہم ہی نکلا کرتے تھے یونیورسٹی چھوڑے دو سوا دو سال ہوئے تھے بھٹو نے آکے ہمیں اڈیٹر بنا دیا اور وہ چل پڑا پھر کام بلکہ اس کا ایک لطیفہ ہے کہ میں ہمارے ایک ساتھی تھے ان کو ملنے گیا یہاں لا کالیج میں ہوسٹل میں رہتے تھے تو بچوں کی اہ ایسے باتیں کر رہے تھے ان تعریف کرایا ان کے ایک قزن بیٹے ہوئے تھے کہ بھائی جان سجاد میر ہے یہ انہوں کو ڈیفٹ نہیں کر آئی بیٹھے رہے چلے گئے کوئی مہینے کے بعد گئے تو ان کے سکے بھائی تھے جو مجھے جانتے تھے وہ بھی تھے تو وہ بلے امیر صاحب کی آلے یہ ہے وہ ہے تو سب ہنسن لگے معلوم ہوا کہ اس قزن نے اس کے بعد ہمارے اس دوست کو ڈانٹا تھا کہ چھوڑا جی آیا سی ان کے اندرسی سجاد میر ہے یعنی کہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کو یقین ہی آتا تھا کہ زندگی نکل رہا ہے اس نئی شکل میں اداکار کی شکل میں تو یہ دبلہ پتلہ سا ایک لڑکا دبلہ پتلہ تھے اس بانے میں اور یہ تیس چوبیس سال کا یہ نکال رہا ہے بس پھر زندگی چل پڑی پھر لمبی کہانی ہے پھر کراچی چلے گئے جیل چلے گئے وہاں پہلے ایڈیٹر ہو گئے پھر لیڈر بھی ہو گئے دیکھیں اس کے بعد بیسک فیلڈ میرا عدب تھا میں نے انگریزی میں ہمیں کیا ہوا ہے ریٹیچر میں جنرلزم پڑی ہی نہیں میں نے پڑھاتا رہا ہوں پڑی نہیں میں نے گبھی وہاں بھی جا کے سب سے پہلے تعلق وہاں کے عدی سلیم احمد سے ہوا سلیم احمد بہت بڑا دبستان ہے جس طرح آپ اشواق میں جاں وہاں سلیم احمد تھے وہ لوگ تھے صحافت میں ہمارے جو سینئر ساتھی تھے میں بتا رہا ہوں سینئر کے ساتھ دوست ہی ہوتی تھی صلاحو دین صاحب تھے عبدالکریم آبد تھے ان کے والد صاحب یہ اس کی میں قدر جو رہا ہے یہ دوست ہے ہمارا بھائی ہے چھوٹا ہے لیکن اس کی بڑی قدر میں اس لیے کرتا ہوں یہ کہ عبدالکریم آبد کا بیٹا ہے یہ اور آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کیسا کلدر آمی تھا بھئی ہم لوگ جو رائٹس کلاتے ہیں نا جماعتی ہے جس نے اس نے جمعیت کا نام نہیں لیا میں لیتا ہوں جماعتی ہے اس زمانے میں لڑائی ہوا کرتی تھی اس ملک میں نزیاتی تصادم تھا لیفٹ اور رائٹ کے درمیان وہ سرخہ ہے وہ سبزہ ہے بعد میں زندگی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس زمانے میں عبدالکریم آبد واحد سادت کے ایڈیٹر ہے واحد آدمی تھے کہ جو روس کے انقلاب کے بارے میں جنہوں ڈکھا اور ایسے ڈکھا کہ کسی کیمرس کلنل ڈکھا ہوگا اتنا جانتے تھے وہ سلیم احمد کے ساتھ عدیبوں کے ساتھ ایک پوری نسل کراچی کی جتنی عدبوں عدیبوں کی نسل آئی جان صافیوں کی نسل آئی ساتھ لے کر چلتے تھے یہ گیا سلمان ایک بار کراچی کہنا یہ تو آپ کو پیر سمجھتے ہیں شاید پیر نہیں دوست تھے ہم سب نا اور لیکن وہ تعلقات ایسے تھے کہ ان کے ساتھ چلتے رہے زندگی گزرتی گئے صحافت بھی کرتے گئے آگے بھی بڑھتے گئے بھر نام تو وہ ہمیں اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب اس نے کہا تھا سجاد میر ایسے ہوتے ہیں فکرہ مشہور تو یہ ہے کہ کرشن چندر ایسے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ دبلہ پتل آغاز میں ہی شورت کی کبھی پھر حسرت نہیں رہی صرف ایک چیز سیکھی ہے صحافت میں جو یہ کہتا ہے جرد سے بات کرو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک بات کا خیال رکھو صحافت کو کاروبار نہ بناو اگر یہ آپ پاٹ جانتے ہو تو زندگی بار آپ کامیاب شاید نہ ہو سکو اس طرح جس طرح دوسرے کامیاب ہوئے ہیں لیکن لوگ آپ عزت کریں گے اور لوگ آپ پر خیال رکھیں گے میں کہا کرتا ہوں کہ کراچی میں میں چونتیس سال رہا ہوں دو بار گوست علی شاہ وزیر اعلیٰ رہے دو بار وہاں جامسادہ کری آئے ان دو کے نام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم دس بیس پلارٹ ہونے چاہیے اور اس زمانے میں دس بیس پلارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کروڑ پتی اس وقت ہوتے ہیں آپ آج علم پتی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وعباد سے سام بچ کے آگے ہوں اور یہی میرا عزاز ہے یہی میری کامیابی ہے یہی میری دولت ہے اور یہی میرا سبق ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے یہ مجید نظامی کی بات کر رہے ہیں میں ان کا اڈیٹر رہا ہوں کراچی میں میں کراچی نوائیویت کا اڈیٹر رہا ہوں میں کراچی میں ڈان گروپ کے اخبار حریت کا اڈیٹر رہا ہوں حمید حرون کے ساتھ کام کیا ہے الگ الگ مزاج ہے عارف نظامی تھے اس کا تذکرہ نہیں ہوا مجید نظامی صاحب کا تذکرہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک مزاد ہے خود بیٹھے ہوئے نوے ساتھ سے زیادہ عمر ہے الطاف حسن قریشی کی ایک دبستہ کا نام ہے یار وہ وقت ملے تو آٹھ بھی جا کے ان سے بات کیجئے گا وہ گھر میں ہیں کلندر آدمی ہیں فقیر آدمی ہیں اس لحاظ سے بہت سے لوگ اعتراض بھی بہت سے باتوں پر کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس ملک پر جنگ لڑی ہے حق کی جنگ لڑی ہے اور جنگ میں لڑتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے یہ سارے لوگ جو ہیں اس زمانے میں سلیری صاحب ہوئے زیادہ نظامی ہوئے اور میں مہمیل خلیدرمان کا بہت کائل ہوں وہ بار بار مجھے کہتے تھے آجاؤ 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 اب تو خیر تیسری نسل آگئی نہیں یہ ساری باتیں میں مجھ سے سمجھ یہ آتی ہے میں بات کروں کہاں سے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے اچھا ایک بات بات سیکھ لیجئے گا اپنے سے بعد آنے والے جو پاندس سال جونئر ہوں بیس سال بھی جونئر ہوں ان کے ساتھ رابطہ رکھیے گا اور اپنے سے آگے جانے والے دس بیس سال کے لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی رابطہ رکھیے گا کہ وہ آپ کو اپنا دو سمجھیں بچہ نہ سمجھیں یہ بہت ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے میں نے بھی کہانی نہیں کرتا بہت اچھی کہانیاں سنائی انہوں نے مجھے ایک ایک وقت کے واقعات یاد ہے کس طرح ہم نے تحریک ختم نبوت میں کہاں کہاں جا کے کیا کیا ایک ایک بات یاد ہے مجھے پینے کی تحریک کا ایک ایک لمحہ یاد ہے وہ لمحہ یاد ہے کہ جب کراچی میں صرف ایک ہی آدمی ہوتا تھا پورے پریس کلب میں جس کو پوچھا جاتا تھا اس کا نام سجاد میر تھا اس لیے کہ وہ تحریک کے ساتھ تھا اس لیے نہیں کہ وہ امپورٹن تھا اس وقت نوائے وقت بھی میرے پاس تھا زندگی بھی میرے پاس تھا اس وقت باہت سے جو کارسپونڈن آتے تھے ان کا مجھے ملا دی جاتا تھا میں اس وقت جو تھا اپنے سیرے جنسٹوں سے جو اس ملک میں آئیکان تھے اقبال مرزا تھے ایس آر گھوری تھے اور میجردن حسن تھے ہم بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور اپنے جونئر لوگوں کے ساتھ میں نے ایک زندگی میں حصول بنایا ہے کہ اپنے سے آگے والوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے اپنے سے پیچھے والوں کے ساتھ سکھانے کے لیے رابطہ رکھیں آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے کامیابی کا مطلب کیا ہوگا کاروبار نہ بنائیے اگر وہ آپ کسی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں اسے مشن سمجھیے مشن رکھیے اللہ عزت بھی دے گا دولت بھی دے گا اس نے بہت کچھ دیئے بھئی دو وقتی روٹی کھانی ہوتی ہے نا آپ کو اس سے زیادہ دے دیتا ہے وہ پتہ نہیں ہم اس دنیا میں کس چک طرح پڑ جاتے ہیں یہ اچھے ہیں پیسے کماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بانتو آپ نے سے آنے والوں کو اس کا فیضان پچھاؤ یہ سیکھو بات بس یہی کامیابی ہے دولت کے ہم بار کٹھا کرنا کامیابی رہی ہے بس اسی کو کامیابی ہے موسیقی